دوستو سواکت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بھرموز ٹو مسائل کے بارے میں بات کریں گے بھرموز ٹو مسائل ہمارے دیش کی ایک ہائپر سونک کروس مسائل ہے جسے ہمارا دیش رشیہ کے ساتھ ملکل ڈیویلپ کر رہا ہے بھرموز ٹو مسائل کو اب نیا نام بھرموز ٹو کے دے دیا گیا ہے جو کی اے پی جی عبدالکلام جی کی ریسپیکٹ میں دیا گیا ہے دوستو یہ مسائل ہمارے لئے گیم چنجر ثابت ہونے والی ہے تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں بھرموز مسائل کے بارے میں بات کرنے سے پہلے جی جان لیتے ہیں کہ ہائپر سونک ہوتا کیا ہے اگر کوئی بھی اوبجیکٹ میک فائب کی سپیڈ سے زیادہ تیز اڑ رہا ہے تو اسے ہم ہائپر سونک کہہ دیتے ہیں ہائپر سونک ٹکنالوجی کے اوپر بہت سارے دیش کام کر رہے ہیں رشیہ چائنا اور امریکہ جیسے دیش ہائپر سونک ٹکنالوجی کے اوپر کام کر رہے ہیں اور ان میں سے بہت سارے دیشوں نے ہائپر سونک ٹکنالوجی والی مسائلز کو ڈیویلپ کر بھی لیا ہے ہائپر سونک ٹکنالوجی میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ٹکنالوجی ہے وہ ہے سکرام جیٹ ٹکنالوجی ہمارا دیش بھی سکرام جیٹ ٹکنالوجی کی اوپر کام کر رہا ہے ہمارے دی آر ڈیو نے ایچ ایس ٹی ڈی وی پروگرام چلایا ہے جس میں ہم سکرام جیٹ ٹکنالوجی کی اوپر کام کر رہے ہیں لیکن ہمارا سکرام جیٹ انجن ابھی اتنا مچور نہیں ہوا ہے اور اس سے پہلے ہمارا دیش بھرموس مسائل کو ڈویلپ کرنے کے لیے رشیہ کے ساتھ کام کر رہا ہے اور اسی لیگیسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارا دیش اب ہائپرسونک مسائل کو ڈویلپ کرنے کے لیے بھی رشیہ کے ساتھ کام کر رہا ہے اس سے پہلے ہماری سپرسونک سپیڈ کی اوپر کام کرنے والی بھرموس مسائل کے بارے میں ایسا سمجھا جاتا ہے کہ اس مسائل کو انٹرسیپٹ کر پانا بہت مشکل ہے ہماری بھرموس مسائل کی منورنگ کیویبیلٹی بہت زیادہ ہے اور یہ کروس مسائل ہے اور یہ ایک ٹری ٹاپ ہائٹ کی اوپر اوٹ سکتی ہے جانے کہ یہ بہت لو ایٹیوڈ کی اوپر اوٹ سکتی ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کی سپیڈ کافی زیادہ ہے تو اسے انٹرسیپٹ کر پانا بہت مشکل ہے اور سوچئے اگر ان سبی کیویبیلٹی والی ایک ہائپرسونک مسائل ہمارے پاس ہو تو وہ کتنی پاورفول مسائل ہوگی بس اسی ٹیکنالوجی کے اوپر ہمارا دیش کام کر رہا ہے اس مسائل کو ڈیویلپ کرنے کے لیے ہمارا دیش دو ٹیکنالوجیس کا استعمال کرے گا ایک ہے ریم جٹ ٹیکنالوجی اور ایک ہے سکرام جٹ ٹیکنالوجی ابھی تک جو ریپورٹ آئی ہے اس میں ایسا پتا چلا ہے کہ اس مسائل کے دو ویرینٹ ہونے والے ہیں ایک میک فائیو کی سپیڈ والا پہلا ویرینٹ ہوگا جس میں ایک ریم جٹ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا اور جو دوسرا ویرینٹ ہوگا وہ میک سیمن کی سپیڈ والا ہوگا اور اس میں ایک سکرام جیٹ انجن کا استعمال کیا جائے گا تو چلیے بات کر لیتے ہیں کہ یہ ریم جیٹ اور سکرام جیٹ انجن ہوتے کیا ہیں دوستو جو ایک نارمن راکٹ انجن ہوتا ہے اس کے اندر ایک آکسیڈائزر اور فیول دونوں کو کیری کیا جاتا ہے ایسا منا جاتا ہے کہ ایک کرافٹ کے اندر یا ایک مسائل کے اندر اس کا جو سیمنٹی پرسنٹ پارٹ ہوتا ہے وہ اس کے فیول سے بڑا ہوتا ہے اسی لیمٹیشن کو کم کرنے کے لیے ریم جیٹ انجن ڈیویلپ کیے گئے ہیں ریم جیٹ انجن میں ایک کرافٹ کے اندر صرف فیول کو کیری کیا جاتا ہے اور جو اس کی کمبشن کے لیے آکسیڈائزر یا آکسیڈن چاہیے ہوتی ہے وہ ایٹمسفیر سے لی جاتی ہے ایک سکرام جیٹ یا ریم جیٹ انجن کو کام کرنے کے لیے اس ایک کرافٹ کو ایک ہائی سپیڈ کے اوپر ہونا چاہیے اور اس ہائی سپیڈ کے اوپر وہ ایک کرافٹ اس کی طرف آنے والی ائر کو فورس فولی کمپریس کرتا ہے اور اسی کمپریشن کے بعد اس ائر کو کمبشن میں استعمال کیا جاتا ہے ایک سکرام جیٹ انجن یا ریم جیٹ انجن ایک ہائی سپیڈ کے اوپر ہونا چاہیے اور اسی ہائی سپیڈ کے اوپر وہ ایک کرافٹ اس کی طرف آنے والی ائر کو کمپریس کرتا ہے اور اس کے بعد اس ائر کو فیول کے ساتھ کمبسشن میں استعمال کیا جاتا ہے جس کے ساتھ یہ ایک کرافٹ تھرسٹ جنریٹ کرتا ہے اور آگے کی اور پروپیل ہوتا ہے ان دونوں انجنز کے ساتھ ایک لیمٹیشن یہ ہے کہ ان انجنز کو کام کرنے کے لیے انہیں ایک ہائی سپیڈ کی اوپر ہونا چاہیے اسی لیے ان مسائل کے ساتھ ایک سالیسٹیٹ بوسٹر کو بھی استعمال کیا جاتا ہے جب ان مسائل کو لانچ کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ان کا جو سالوی سٹیٹ بوسٹر ہے وہ کام کرتا ہے جو کی انہیں ایک میک وان کی سپیڈ کی اوپر لے جاتا ہے جس کے بعد یہ ایک رافٹ جدوری سپیڈ کی اوپر پہنچ جاتے ہیں جن کے بعد ان کا رام جٹ انجن کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور اپنی طرف آنے والی ائر کو کمپریس کرنا شروع کر دیتا ہے اور اپنے فیول کو جلانا شروع کر دیتا ہے اور اپنی ہائپرسونک یا سپرسونک سپیڈ کو اچیو کر لیتا ہے ان مسائلز کے دو فیس ہوتے ہیں اس کے پہلے فیس میں ایک سالی سٹیٹ بوسٹر ہوتا ہے جو کی اپنا کام کرنے کے بعد مسائل سے الگ ہو جاتا ہے اور جو دوسرا سٹیج ہوتا ہے وہ ریم جیٹ یا سکرام جیٹ سٹیج ہوتا ہے جو کی ایک ریکوائیڈ سپیڈ کی اوپر جانے کے بعد کام کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن ایک ریم جیٹ انجن اور ایک سکرام جیٹ انجن میں میں تھوڑا ڈیفرنس بھی ہے جو ایک ریم جیٹ انجن ہے وہ سب سونک سپیڈ والی ائر کے ساتھ کام کرتا ہے جو ائر اس ایک رافٹ کے طرف آ رہی ہوتی ہے اس کی سپیڈ کو کم کر کر یہ سب سونک سپیڈ پر لے جاتے ہیں اور اس کے بعد اسے کمبشن میں استعمال کرتے ہیں جس کے کار ان انجن کا استعمال کرنے والی ایک رافٹ کی سپیڈ سکرام جیٹ انجن کے مقابلے میں کم ہوتی ہے لیکن جو سکرام جیٹ انجن ہوتا ہے اس میں جو ائر فلو ہوتا ہے جانے کہ جو اس کی طرف ائر آ رہی ہوتی ہے وہ سپر سونک رہتی ہے جس کے کار ان وحیکلز کی سپیڈ کافی تیز ہوتی ہے جو ریم جیٹ انجن ہوتے ہیں وہ ثوریٹیکلی فائیو میک کی سپیڈ کو اچیو کر سکتے ہیں لیکن جو سکرام جیٹ انجن ہیں وہ میک فائیو سے زیادہ کی سپیڈ کو بھی اچیو کر سکتے ہیں اسی لیے ابھی تک جو ہائپر سونک مسائل سے ڈیویلپ کی جا رہی ہیں ان میں سکرام جیٹ انجن کا ہی استعمال کیا جا رہا ہے ابھی ایسی نیوز آئی ہے کہ ہمارا دیش برموس مسائل کے دو ویرینٹس کو پلان کر رہا ہے اس کے دو ویرینٹس ڈیویلپ کیا جائیں گے اس کا جو پہلا ویرینٹ ہے وہ دوزر چوبیس میں آئے گا جو کی میک فائیو کی سپیڈ والا ہوگا اور جو اس کا دوسرا ویرینٹ ہوگا وہ میک سیون کیوبل ہوگا اور یہ دوزر ستائیس میں آئے گا اس سے پہلے جو ہم برموس مسائل استعمال کر رہے ہیں اس کا جو انجن ہے وہ میک تھری کی سپیڈ کو چیو کر سکتا ہے اس میں ہم ایک ائر بریتھین ریم جیٹ انجن کا استعمال کرتے ہیں لیکن ابھی سورسر سے پتا چلا ہے کہ برموس ایرو سپیس کا پلان یہ ہے کہ وہ اس ریم جیٹ انجن کو اپگریڈ کریں گے اور اسے ایک میک فائیو کیوبل انجن بنا دیں گے جس کے بعد یہ مسائل ایک میک فائیو کی سپیڈ کو چیو کر پائے گی اس انجن کے لیے جو بھی ضروری ٹکنالوجی ہمیں چاہیے وہ رشیہ سے پہلے ہی مل چکی ہے اس کے ساتھ ہی ایسی نیوز یہ بھی ہے کہ برموس ایرو سپیس نے ایسے انجن کے لیب ٹیسٹ کر لیے ہیں جس میں انہوں نے اس انجن کی میک سکس پائنٹ فائیو سپیڈ کو چیو کر لیا ہے لیکن ابھی تک ایسا پتا چل رہا ہے کہ انہوں نے پہلے ویرینٹ کے لیے میک فائیو کی سپیڈ کو چنا ہے میک فائیو کی سپیڈ کے ساتھ ہی یہ مسائل ایک ہائپر سونک روس مسائل بن جائے گی جس کی ٹیسٹنگ دوزر چوبیس تک شروع ہو جائے گی جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جو ریمجٹ انجن ہے وہ تھیوریٹکلی میک فائیو کی سپیڈ کو چیو کر سکتے ہیں یہی کام ہمارا برموس ایرو سپیس بھی کر رہا ہے جو اس کا دوسرا ویرینٹ ہوگا اس میں نئے سکرام جیٹ انجن کا استعمال کیا جائے گا اس نئے سکرام جیٹ انجن کے ساتھ یہ مسائل میک سیون کی سپیڈ کو چیف کر پائے گی اس کے لیے ابھی ہمارا دیش رشیہ کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے اس کے لیے ہمیں ایک زرکون مسائل میں استعمال کیا جانے والا سکرام جیٹ انجن مل سکتا ہے اس انجن کو رشیہ نے اپنے زرکون سکرام جیٹ پاورڈ منورگ انٹی شپ ہائپر سونک روس مسائل میں استعمال کیا ہے یہ جو نیا سکرام جیٹ انجن ہوگا اس کی سپیڈ کو میک سیون سے بڑھا کر میک نائن تک بھی کیا جا سکتا ہے برموس ایرو سپیس کا پلان یہ ہے جو برموس ٹو کے مسائل لو لیول پروفائل کے اوپر کام کرے گی اس کی میکسیم رینج پانسو کلومیٹر ہوگی اور جو مسائل ہائی لیول پروفائل کے اوپر کام کرے گی اس کی میکسیم رینج آٹھ سو کلومیٹر ہوگی جانے کہ اس مسائل کی میکسیم رینج آٹھ سو کلومیٹر ہونے والی ہے یہ مسائل کافی ایکسپینسیو ہونے والی ہے یہی کارن ہے کہ پہلی مسائل جو ہمارے پاس برموس سپرسونک مسائل ہے اسے اس مسائل کے ساتھ پورے طور پر ریپلیس نہیں کیا جائے گا برموس ٹو کے مسائل کو بھی استعمال کیا جائے گا لیکن کیونکہ اس کا پرائس کافی زیادہ ہے تو اسے کم گنتی میں پروکیور کیا جائے گا برموس ٹو کے مسائل کو ہماری فرنٹ لائن وارشپس اور لینڈ بیس ٹرک ماؤنٹڈ ویرینٹس میں استعمال کیا جائے گا جیسے کہ پہلی برموس مسائل کو بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کے لینڈ ویرینٹ اور انٹی شپ ویرینٹ بنائے جائیں گے لیکن اس کا ائر لانچڈ ویرینٹ شاید نہ بنائے جائے کیونکہ اس کا ویٹ کافی زیادہ ہوگا اس سے پہلے جو ہماری برموس اے مسائل ہے وہ ہمارے سو 30 ایم کے ائر کرافٹ کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے وہ اس لئے کی جاتی ہے کیونکہ اس کا وزن کافی زیادہ ہے اور ہماری ائر فورس کے دوسرے ائر کرافٹ اس مسائل کو کری نہیں کر پائیں گے لیکن اس مسائل کا ایک ہلکہ ویرینٹ برموس نیچ جنریشن ڈیویلپ کیا جا رہا ہے جو کی ایک میک تھری کیوبل ائر لانچڈ کروس مسائل ہوگی جو کی شوٹی ہوگی اور زیادہ ہلکی ہوگی دوستو اس سے پہلے ہم بات کر چکے ہیں کہ جو ہماری برموس مسائل ہے وہ کتنی زیادہ کیوبل انٹی شپ مسائل ہے ابھی ہماری انڈین نیوک کے لئے چائنہ کے ائر کرافٹ کیریرز کافی بھی ایک بڑا تھریٹ ہونے والے ہیں اور ان کو نیوٹرائز کرنے کے لئے ہماری برموس مسائل کام آ سکتی ہے اور اس کے ساتھ ہی چائنہ کے اگینسٹ ماؤنٹن ریجنز میں بھی یہ مسائل کافی کام آ سکتی ہے لیکن یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ ہائپرسونک مسائلز کو ڈیویلپ کر پانا اتنا آسان نہیں ہے ہائپرسونک مسائلز کے لئے آپ کو زیادہ پاورفور سکریمجٹ انجنز چاہیے ہوں گے جن کو ڈیویلپ کرنا ایک بہت مشکل کام ہے اور ان کے لئے آپ کو ایسے میٹیریلز چاہیے ہوں گے جو کی بہت زیادہ ہیٹ کو جھیل سکیں کیونکہ جب یہ مسائل ہائپرسونک سپیڈ کو اچیف کرے گی تو اسے بہت زیادہ ہائی ٹیمپریچرز کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس میں ایسے میٹیریلز ہونے چاہیے جو کی اتنے ہائی ٹیمپریچر کو جھیل سکیں دوستو ایک ہائپرسونک مسائل کو ڈیویلپ کرنا اتنا آسان نہیں ہے لیکن رشیہ کے ساتھ مل کر ہمارا دیش بہت جلد اس مسائل کو ڈیویلپ کر لے گا اور یہ مسائل ہمارے لئے گیم چنجر ثابت ہونے والی ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر ووچنگ دس ویڈیو جائے ہند وند ماترم